کام کرنے کے ایک تو دو طریقے یہ ہیں ایک ہے ہارڈ ورک اور ایک ہے سمارٹ ورک ہارڈ ورک یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کی جائے سمارٹ ورک یہ ہے کہ ڈھنگ سے محنت کی جائے اس کا فرق یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک کلارہ ہے جس کے دریئے وہ درخت کاٹتا ہے لیکن اس کا کلارہ کند ہے شاپ نہیں ہے اب وہ اس کے دریئے صبح سے لے کر شام تک پورا زور لگاتا ہے پوری جان مارتا ہے شام تک وہ ایک درخت کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسرا بندہ پہلے اپنے کلارہ کو تیز کرتا ہے اس کی جو دھار ہے اسے بہترین کرتا ہے اس کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتا ہے تو وہ اسی دن کے اندر دس درخت کاٹ لیتا ہے تیسرا بندہ اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ وہ مشینی آرہ لے کے آ جاتا ہے اب مشینی آرے کے دنے ایک دن کے اندر وہ سو درخت کاٹ سکتا ہے تو یہ جو تینوں کے درمیان فرق ہے کہ تینوں آدمی ایک ہی کام کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے پہلے کا ہارڈ ورک ہے دوسرے کا سمارٹ ورک ہے اور تیسرے کا سمارٹر ورک ہے پہلے نے صرف محنت کے اوپر زور دیا دوسرے نے محنت کے ساتھ تھوڑا سا دھنگ بھی استعمال کیا کہ کلارہ تیز کر لیا جائے تیسرے نے زیادہ دھنگ استعمال کیا کہ اس نے مہینی آرہ استعمال کر لی یہ جو تینوں کا فرق ہے اسے کہا جاتا ہے ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کہ جب کسی کام کو کیا جائے تو اگر اس کے کرنے کا طریقہ میکسیمم پیوری فائی کر لیا جائے بیوٹی فائی کر لیا جائے اور اسے آئیڈیالائز کر لیا جائے تو اس کا جو لیول اور سٹینڈر ہے وہ بڑھ جاتا ہے بے شکت تو یہ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کی صورت ہے جو فوکسٹ تھنکنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی سمارٹ ورک کی بنیاد ہوتی ہے اسے اب ایک دوسرے الفاظ کے اندر ارز کرتا ہوں کام دو طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو دو اقسامیں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کا جاتا ہے شیلو ورک اور ایک کا جاتا ہے ڈیپ ورک شیل جو ہے وہ چھلکا اور ڈیپ کا مطلب ہے گہرائی کے ساتھ کام کرنا شیلو ورک کی ہوتا ہے کہ کام تو کیا جائے لیکن بس ہو رہا ہے رہا چلتے تھوڑی سی بہت توجہ کے ساتھ کر لیا سو کر لیا یہ ہے شیلو ورک ڈیپ ورک یہ ہے کہ اس کام کرنے کے تقاضے پورے کر کے اس کے لیے جتنے بھی میکسیمم اسباب و وسائل جمع کیے جا سکتے تھے وہ کرنے کے بعد پوری توجہ کے ساتھ کیا یہ ڈیپ ورک ہے ڈیپ ورک کا جو ہزرڈ ہوتا ہے وہ شیلو ورک سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک ہارڈ اور سمارٹ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اور ایک فرق ہوتا ہے شیلو ورک اور ڈیپ ورک کے اعتبار سے اچھا اسے اگر تھوڑا سا میں آپ ایک مذہبی مثال سے دینی مثال سے سمجھانا چاہوں جی جی ضرور تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور اولیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں صحیح ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے اور اولیاء کی نماز ان کو کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے اس کا بھی پتا ہے اچھا اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اور ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ شروع کی تھی اور ختم بھی گل لی ہے صحیح یہ ختم ہو گئی ہے دیچ میں کیا تھا دیچ میں کیا تھا وہ عام طور پر نہیں پتا ہوتا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہمیں اکثر اوقات ہی یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کونسی صورتیں پڑھی فاتحہ کا تو یقین ہوتا ہے کہ صورت فاتحہ پڑھی ہی ہوگی اس کے علاوہ کیا پڑھا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہو سکتا ہے امام صاحب کو بھی نہ یاد رہے کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا لیکن جو ایک صاحبِ باطن ایک صاحبِ روحانیت ایک ڈیپ ورک والا ولی نماز پڑھتا ہے وہ ہوتی ہے ان تعبود اللہ کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تُو خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ یقینہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اب دیکھیں نمازیں وہ ہی ہیں وہ بھی دو رکعت وہ بھی دو رکعت اس کا ٹائم بھی ہوتنا ہے اس کا ٹائم بھی ہوتنا ہے اس نے بھی فرائض و واجبات و شرائط وہی پورے کیے اس نے بھی وہی پورے کیے لیکن quality کے اندر جو فرق ہے وہ آگیا shallow work سے اور deep work سے یہ shallow تھا چھلکا تھا وہ deep work تھا وہ مغز تھا وہ گودہ تھا تو یہ جو focus thinking ہوتی ہے اس کا تعلق basic لی ہوتا ہے deep work کے ساتھ کیونکہ deep work کی بنیاد کے اندر focus ضروری ہے concentration ضروری ہے اس کے ذریعے جب کام کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا اسی کو آپ پڑھنے والے طلبہ کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک طالب علم پڑھتا ہے جہاں شور بھی ہے جہاں آنا جانا بھی ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے اس کو بعد میں یاد ہے کہ واشوم تو گیا ہی نہیں تھا میں تو اب اس نے وہ بھی جانا پھر یاد ہے کہ وہ گھر کا سودا لے کے آنا تا پھر وہ سودا لینے چلا گیا ایک آدمی پہلے دیکھ رہیتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کیا اور کام کرنے میں ساری کل صحیح وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پانی ونی ساتھ رکھ کے پی کے اب آرام سے بیٹھتا ہے اب اسے پتا ہے ایک سے دو گھنٹے اب اسے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی اور وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اس کے پڑھنے کا جو ریزرڈ ہوتا ہے وہ کتنا شاندار ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے اچھا اسی کی وجہ سے یعنی کہ یہی جو ڈیپ ورک ہے اور جو فوکسٹ صورت ہے یہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو خوشیو خضو تحجد میں ملتا ہے آپ کو کبھی کسی اور نماز میں نہیں ملے گا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں خلل انداز ہونے والی توجہ بٹانے والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لہذا جو ڈیپ ورک ہوگا خواہ اس کا تعلق سٹڈی کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق خاندانی معاملات کے ساتھ ہو وہاں پر اس کا ریزرل بہت اچھا ہی نکلے گا